چار فرد کون ہیں وہ چار انسان کون ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی خالق پاریتالہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی کس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے ہم بارت وحی کریں گے جو حدیث نبوی میں موجود ہو یا فرامین آئیمہ میں موجود ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا علیہ وسلم سامین اگرام قدر آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ وہ چار افراد کون ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ وہ چار فرد کون ہیں وہ چار انسان کون ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی خالق پاریتالہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی سامین اگرامی قدر جون تو جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمیں ہر کسی سے اپنے حق میں دعا کروانی چاہیے کیا پتہ کس کا مقام کتنا خداوند باریتالہ کے ہاں بلند ہے کس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے لیکن وہ چار خاص فرد کون سے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تو جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے سامین سے پہلے ہم ساداتی آل محمد کے دروازے پہ علماء دین کے دروازے پہ یا پھر اپنے بزرگوں کی دہلیز پہ آتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے تو یہ وہ چار افراد کون سے ہیں تو میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں عرض کیا ہے کہ ہم بات وحی کریں گے جو حدیث نبوی میں موجود ہو یا فرامین آئیمہ میں موجود ہو تو آئیے صاحب سے پہلے رسالت کی بارگاہ میں چلتے ہیں یا رسول اللہ دہلیز محمدی پہ بیٹھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں ہم سائل بن کے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں ہمیں بتائیں کہ وہ چار افراد کون سے ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی رات نہیں ہوتی تو عجب نہیں دہلیز محمدی سے آواز دائے کہ انا مدینہ العلم وعالی ینوابہ میں علم کا شہر ہوں اگر مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے دروازے پہ آؤ اور میرے دروازے کا نام علی ہے تو یقیناً جب ہم امامت کی دہلیز پہ جا کے بیٹھے تو پھر ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا امام سعادی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اباؤ اجداد کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں کہ میرے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار فرد ایسے ہیں کہ جن کی دعا خدا وند کریم کبھی بھی رات نہیں کرتا ان کے سامنے آسمان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تاکہ ان کی دعا جو ہے وہ آسمان تک پہنچ سکے تو میں نے عرض کی مولا ہمیں بتائیے کہ وہ کون سے چار افراد ہیں تو سرکار سعادی کے علی محمد کی دہلی سے ہمیں اس سوال کا جواب ملا کہ رسول اللہ نے فرمایا پہلا وہ فرد ہے کہ جس کی دعا کبھی بھی رات نہیں ہوتی تو وہ تب رات نہیں ہوتی جب ایک باپ اپنے بیٹے کی حق میں دعا کری میرے سامنے محترم میری قوم کے نوجوانوں پہلا وہ فرد نبی نے بتایا ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کی حق میں دعا کرے تو اس کے دعا کبھی بھی رات نہیں ہوتی لہٰذا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے جن بھائیوں کے والدین حیات ہیں مالکون کی زندگیاں دراز فرمائے تو صاحب سے پہلے اپنے والد کی بارگاہ میں جائے کرو کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے تو یقینا ہماری مشکل حال ہو جائے گی پہلا فرد جب باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو اس کے دعا رات نہیں ہوتی دوسرا وہ فرد ہے کہ جب کوئی مظلوم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظالم کے خلاف بد دعا کرے تو اس کی بد دعا فوراں قبول ہوتی ہے اور تیسرا وہ فرد جو عمرے کے لئے گھر سے نکلے اور یہاں تک وہ واپس اپنی منزل تک نہ پہن جائے اس رستے میں وہ جس کے لئے بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور چوتھا اور آخری فرد وہ ہے کہ جو روزہ دار ہو وہ افطار تک جس کے حق میں دعا کرے گا خداوند کریم اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا سامینِ گرامی قدر یہ ہیں وہ چار افراد ایک باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے وہ رد نہیں ہوتی روزہ دار کسی کے حق میں دعا کرے وہ رد نہیں ہوتی عمرہ کرنے والا کسی کے حق میں دعا کرے تو وہ رد نہیں ہوتی اور تیسرا جب مظلوم ظالم کو وہ دعا دیتا ہے تو وہ رد نہیں ہوتی لہٰذا مظلوم کی آہ سے بچے مظلوم کی بات دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے ہم دعا گوہاں کے خالق کریم ہمیں دینِ محمدیہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے سامینِ گرامی قدر کیونکہ ماہر رمضان المبارک ہے شہر الرمضان ہے لہذا آپ تمام دیکھنے والے بھی روزہ میں ہوں گے لہذا ہمارے حق میں بھی اور اپنے حق میں بھی دعا کریں خداوند کریم ہم تمام کی مشکلات کو آسان و ساحل فرمائے آنے والی اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ